بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی تھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو انڈین چینلز انڈین میڈیا جو ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اس سے پہلے جو 14 فیبری کے بعد سے جھوٹ بولے گئے پندرہ آپ کو جھوٹ بتاؤں گا انڈین چینلز کے جو پندرہ انہوں نے جھوٹ بولے سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جو پلواما اٹیک سے اگر آپ شروع کریں تو پلواما اٹیک کا کہا گیا کہ یہ پاکستان سے آیا تھا جیش محمد کا جو رکن تھا جس نے یہ حملہ کیا تھا اس حوالے سے کوئی ثبوت وہ سامنے نہیں لاسکے اور اس کے بعد ساری جو ڈیٹیلز آئیں اس کے مطابق یہ ہی ہیں کہ وہ جو عادل لڑکا تھا وہ کشمیری تھا اور وہ اس نے جو کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے ریاکشن میں یہ سارا کچھ کیا اور پھر اسی لیے جو ہے جب یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان سے آیا تھا تو انڈین چینلز کے اوپر کچھ لوگوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ آیا تھا دھائی سو تین سو کلو گرام بارودی مواد لے کر تو آپ کی جو اس لائن آف کنٹرول پر جو فوجیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں تو پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ آپ کی وہ سب سے زیادہ ہائی سیکیورٹی کا زون ہے تو آپ کا ہائی سیکیورٹی کہاں پہ تھی کہ اس طرح سے ایک شخص آیا اور اتنا بارودی مواد لے کر آیا اور آ کے اس نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ چالی سے پچاس جو ان کے اہلکار تھے وہ ہلاک ہو گئے تو اس کا وہ ثبوت نہیں دے سکے کہ آدل جو ہے وہ پاکستان سے گیا تھا یا وہ پاکستانی تھا یہ ان کی ایک جھوٹی خبر تھی پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ آج پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں جیسے آج انہوں نے کہا کہ جو دوسرا ان کا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایف سولہ تیارہ جو ہے ایف سولہ جو ہے جہاز جو ہے وہ انڈیا نے مار گرایا ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی تصویر نہیں دکھا سکے کوئی ثبوت نہیں فرام کر سکے اور اس کے لیے جو ہے جبکہ پاکستان نے جو کیا پاکستان نے تو ویڈیو بھی ریلیس کر دی ہے پائلٹ کی بھی اور تصویریں سب کچھ جو پاکستان کی کاروائی تھی پاکستان نے جو ہے اس کی ساری کی ساری ثبوت دے دی ہیں جو ان کا جھوٹ تھا وہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ ان کا جو تیارہ ہے وہ یہ کہتے رہے کہ وہ فنی تقنیقی خرابی کی وجہ سے گرا ان کے اپنے ایریے میں اس کا وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے اور پھر پاکستان نے تو ثبوت دے دیا کہ پاکستان کی دودھ میں وہ گرا اور پاکستان نے اس کے بعد وہ ساری ویڈیوز بھی جاری کی چوتھا ان کا جھوٹ کہ آج تک وہ اس وقت تک وہ ایک بھی ڈیڈ باڈی کی تصویر سامنے نہیں لاسکے جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں گھسکے اور تین سو دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا ابھی تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے انٹرنیشنل میڈیا بھی اب یہ لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھارت نے جو دعوے کیے تھے اس کے مطابق وہ ثبوت جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکا پانچوں ان کا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مدرسہ کو ٹارگٹ بنایا جس اور وہاں پہ جائشہ محمد کے جو مسود اذر ہیں ان کے دامات کو ہم نے ہلاک کیا اس حوالے سے کوئی ثبوت وہ نہیں دے سکے چھتی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایپٹ آباد طرز کا یہ اپریشن کیا ہے جس طرح امریکہ نے ایپٹ آباد میں آکے اسامن بن لادن کو ٹارگٹ کیا تھا اس حوالے سے بھی وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے ساتھ پہ ان کا جھوٹ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پرویس خٹک ہیں پاکستان کے وزیر دفاع انہوں نے کہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہماری ائر فورس کو ان کے بھارت کے تیارے نظر نہیں آئے اس لئے ہم کروائی نہیں کر سکے تو یہ جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پرویس خٹک صاحب نے یہ کہا تھا کہ رات کا ٹائم تھا ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ کب جو ہے ہم نقصان اپنا دیکھنا چاہ رہے تھے جو کہ ڈی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی امیران خان صاحب نے بھی بات کی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے مطابق ہم جو ہے ریاکٹ کرنا چاہتے تھے اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تو ہم نے بھی اس کے مطابق ان کی خالی جو جگہیں تھی وہاں پہ اٹیمٹ کی ان کے جو ڈیپو تھے ان کو ٹارگٹ کیا تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں اور ہم ان کو بتا سکیں کہ ہمارے اندر اہلیت صلاحیت قابلیت جذبہ سب کچھ موجود ہے ہم آپ کو بھرپور جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں پھر انہوں نے ایک جو ڈیپو لائے انہوں نے یہ کہا پاکستانی کچھ صافیوں کے ٹوئٹ چلا کے انڈین میڈیا نے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر شیم شیم کے نعرے لگے ہیں وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس لیے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس جو ہے وہ ریاکٹ نہیں کر سکی ناکام رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس بات پہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف شیم شیم کے نعرے لگے تو اس کا بھی کوئی انہوں نے ویڈیو نہیں چلائی کوئی آڈیو نہیں چلائی کچھ بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا پھر ایک اور انہوں نے جھوٹ یہ بولا کہ عمران خان جو ہے وہ بہت شدید برہم ہے اپنی فضائیہ کے اوپر کہ انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا اور فوج کے درمیان اور عمران خان کے درمیان تنازع جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کا بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کوئی جواز نہیں تھا انتائی بے دھنگی بے تکی بات ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف اور جو ہمارے ائر چیف ہیں وہ سب مسلسل رابطے میں بھی ہیں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں آج بھی پارلیمنٹ کے اندر جو جوائنٹ سیشن تھا ان کیمرہ بریفنگ دی گئی آرمی کے جانب سے بتایا گیا ڈی آئی ایس پی آر نے آرمی چیف نے سب نے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان کی تیاری کیسی ہے اس کے علاوہ قوم اسلامتی کا اجلاس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور عمران خان نے خود بتایا کہ جب یہ بھارت میں پاکستان کی حدود میں آیا تھا تو اس وقت میں میری بات ہوئی تھی فضائیہ کے چیف سے بھی آرمی چیف سے بھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے سوچ سمجھ کر اور جواب دیں گے اور وہ پھر پاکستان نے الحمدللہ دے بھی دیا ہے پھر یہ دعویٰ انڈیا میڈیا کی جانب سے کیا گیا کہ انڈیا نے پاکستانی آرمی کی پچیس چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں مختلف سیکٹرز میں اس حوالے سے بھی کوئی ایک ثبوت کوئی ایک تصویر کوئی ایک ویڈیو کچھ بھی وہ پیش نہیں کر سکے یہ ان کا جو ہے وہ جھوٹ تھا پھر ایک اور انہوں نے بریکنگ نے اس لائی اور انہوں نے کہا کہ درجنوں جو فوجی ہیں پاکستانی ان کو انہوں نے شہید کر دیا اس حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا پھر انہوں نے ایک جھوٹ یہ بولا تھا کہ جو انہوں نے پلماما ٹیک میں غازی عبد الرشید کی تصویریں چلائی تھیں اور غازی عبد الرشید کا کہا تھا کہ غازی عبد الرشید جو ہے اس نے کیا جبکہ وہ پہلے ہی وہ لال مسید اپریشن میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے پھر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ پاکستان کے اندر انہوں نے پشتین مومیٹ جو ہے ان کی کچھ جو ہے وہ پرانی تصویر اٹھا کر چلائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی فوج مخالف ریلیاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اور انہوں نے اس چیز کو کہا کہ یہ آپ نکل رہی ہیں یہ پشتین مومیٹ کی پرانی ریلیز تھیں اور ان کی جو پرانی ریلیز تھیں ان کی وہ تصویر اٹھا کر چلا رہے ہیں اور ان کے کچھ بیانات بھی چلا رہے ہیں پشتین مومیٹ کے رانماؤں کی اور اسی لیے جب پشتین مومیٹ پہلے بھی یہ سب کچھ کر رہی تھی تو اسی لیے کہا جا رہا تھا پاکستان آرمی کی جانب سے کہ ہم ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں جو جائز مطالبات ہیں وہ ماننے کو تیار رہے ہیں لیکن ان کی جو کہی بھی باتیں ہیں اس وقت ہمارا دشمن ملک اس کا میڈیا وہ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کے بیانات کو اور ان کے بیانات کو استعمال کر کے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب پاکستان کے خلاف ریلیز نکل رہی ہیں اس کے علاوہ انڈین میڈیا جو جتنی میں نے آپ کو چیزیں اس وقت تک بتائی ہیں ان میں سے کسی بھی ایک بھی چیز کا ثبوت انڈین میڈیا نہیں دے سکا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انڈین میڈیا نے آج ایک چینل صرف بار بار یہ سوال کرتا رہا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ دی جب ڈی جی آئی ایس پی آر آسف افور صاحب نے جو ہے وہ آ کر بتایا آپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس بریفنگ دیکھی اور ان کے جو فارن سیکٹری نے آ کر جو ان کے ان کے بریفنگ دی انہوں نے دونوں دن جو بریفنگ دی انہوں نے آ کے لکھا ہوا بیان پڑھا وہ پڑھ کے اور کوئی سوال نہیں لیا جبکہ دوسری طرف ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تین اب تک پریس کانفرنسز کی ہیں اور تینوں میں انہوں نے بھرپور سوالات لیے ہیں اور بھرپور ان کے جوابات دی ہیں لکھی لکھائی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے آ کے بڑے پر اعتماد انداز سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا چیزیں اور پھر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ کہا پاکستانی میڈیا کو کہا کہ ہم آپ کو وہاں پر لے کر جائیں گے اور پھر پاکستان ان کو لے کر گیا پاکستان نے دونوں جگہوں کا وزٹ کرایا ہے جہاں پہ وہ انہوں نے اپنا کچھ سامان گرایا تھا اس جگہ کا بھی اور جس جگہ کا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے یا حملہ کیا ہے وہاں پہ ان دونوں جگہوں کا پاکستان نے وہ صحافیوں کو میڈیا کو وزٹ کرایا ہے وہاں سے بہت سرے انکرز ہمارے جا کے عرشت شریف صاحب نے پرگرام کیا یاسر ملک صاحب دنیا نے اس کے رپورٹر ہیں وہ وہاں پر پہنچے حامد میر صاحب گئے نادی مرزا گئیں سادی افضال گئیں ابھی فیصل وارڈا صاحب وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے تو پاکستان تو وہاں پر لے کر گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دعوت دی ہے اپنے لوگوں کو پر لے گیا گیا ہے سارا کیپچر کیا ہے سارا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز اور جو ان کا تیارہ پاکستان نے گرایا ہے اس کی بھی ویڈیوز ان کے پائلٹ کی ویڈیوز سب کچھ جو ہے وہ پاکستان نے وہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے لیکن انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا البتہ اب انڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جب سے پاکستان نے سبق سکھایا ہے سے نوٹو وار کی باتیں بھی ہونے لگئی ہیں خوف تاری ہو گیا ہے اگر پاکستان نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب اس وقت بہت سارے لوگ انڈیا میڈیا کے اوپر شدید ترین تنقید کر رہے ہیں بہت ساری پوسٹیں چل رہے ہیں پاکستان سے یہ کار جا رہا ہے کہ ابھی نندن ہمیں دے دیں اور ہمارے یہ جو پندرہ بیس اینکرز ہیں ان کی تصویروں کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان اینکرز کو لے لیں اور ہمارے پائلٹ کو دے دیں ہمارے ان جنگی جنون تاری کرنے کے ذمہ دار یہ ہمارے اینکرز ہیں تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستانی عوام کو پاکستانی میڈیا کو سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے ہم اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے پر جنگی جنون تاری نہیں ہے تو اسی طرح ہمیں رہنا چاہیے حالات کو تھنڈا کرنا چاہیے جذبات بھڑکانے نہیں چاہیے اور حکومت کی جانب سے بھی اچھا اگدام یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت آگے چل رہی ہے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ قوتیں جو ہیں وہ جذبات لوگوں میں کو بھار دیں اور اس کے بعد پھر حکومت کو ان لوگوں کے بعد جذباتی لوگوں کے پیچھے چلنا پڑے ایسا نہیں ہے اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت کرے ہماری فوج کی حفاظت کرے ہماری فوج کے جذبے اسی طرح جمان رہے اللہ تعالی ان کا ہمی و ناصر ہو اللہ تعالی انسانیت کا ہمی و ناصر ہو اور امن کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب رہیں اللہ کریم آپ سب کا ہمی و ناصر ہو خدا حافظ